آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سنجیدہ پروگرام کے اندر وی لاؤگ کے اندر ہم کیوں آپ کو ایسی ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ایک ویڈیو نہیں ہے یہ ایک محاورہ ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کو خصوصی طور پر اور پاکستان طریقہ انصاف اور ریاستی اور حکومتی پولیسیوں کو عمومی طور پر ایکسپلین کرتا ہے محاورہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں ٹوپی ڈراما آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا نہیں تو آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں ویجولز کی صورت میں کہ یہ شخص تین ٹوپیاں گھما رہا ہے اور آخر میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کونسی ٹوپی یہ سر پہ ڈال رہا ہے چل رہا ہے کہ یہ ٹوپیاں گھما رہا ہے اور ہر مرتبہ یہ نئی ٹوپی پہنتا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی پولیسی کو تو میں اس اسطارے اس مثال اس ویڈیو کے ذریعے ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں آپ علی مین گھنڈاپور کو لیجئے یہ ویجولز آپ دیکھئے تصویر آپ دیکھئے ایک شخص جو ہے باقاعدہ پروٹوکال کے ساتھ اہم ترین فورم کیوں پر بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر تمام لوگ موجود ہیں سٹیک ہولڈرز موجود ہیں پاکستان کی نیوکلر ریاست کے محافظ موجود ہیں پاکستان کی حکومت کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہے براس بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ سیویلینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ماحول بنا ہوا ہے چیف منسٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے اور یہ شخص جو ہے یہ علیمین گھنڈاپور ہے علیمین گھنڈاپور اس میٹنگ کے تناظر میں جو ٹوپی پہن رہا ہے وہ ٹوپی ہے ایک بردبار اہم کے پی کے نمائندے کی اور ریاست پاکستان اس کو بطور اس نمائندے کے تسلیم کرتیب نظر آ رہی ہے تو وہ ایک بردبار اور سنجیدہ نمائندے کے طور پر آ رہا ہے اور ریاست پاکستان نے ٹوپی پہنے ہوئی ہے کہ جی واقعتاً یہ سنجیدہ نمائندہ ہے اور واقعتاً یہ بڑا اہم شخص ہے اور واقعتاً یہ فورم جو ہے یہاں پر ہم بڑی سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ٹوپی پھر تبدیل ہو جاتی ہے جب علی مین گنڈا پر واپس جاتا ہے تو ڈائلوگ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اپکس کمیٹی میں آنے سے پہلے وہ عمران خان سے مل کے آتا ہے تو ایک اور ٹوپی آپ کو نظر آتی ہے وہ ٹوپی کیا ہے کہ ہم ڈائلوگ کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں اور ڈائلوگ کیلئے آپ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگان سے بات کریں تو اہم بردبار نمائندے کی حیثیت سے جو ٹوپی پہنتا ہے اس کو پھر اتارتا ہے پھر وہ ڈائلوگ والی پھر ایک مخاصمت کو کم کرنے والی باتچیت کا رستہ کھولنے والی ٹوپی پہن لیتا ہے پھر تیسری ٹوپی آن پڑتی ہے اور وہ ٹوپی کیا ہے احتجاج کی واپس جاتا ہے اور پھر واپس جا کر وہ احتجاج کا باقاعدہ ایک ماحول بناتا ہے پھر بشرا کی ہدایت پر عمل کرتا ہے پھر لوگوں کے درمیان وہ پیسے بانٹتا ہے پھر وسائل کو وہ مختص کرتا ہے پھر پلاننگ بناتا ہے کہ ہمیں کیسے اسی موٹر وی پہ جس موٹر وی پہ وہ پہلی ٹوپی پہنتے ہوئے ایک ایپکس کمیٹی کے ممبران کے طور پر شرکت کرتا ہے اسی موٹر وی کی اوپر انہی ممبران کی پالیسی کو توڑنے کے لیے وہ کافلہ لے کے آ رہا ہے وہی فیڈریشن جو اس کو بطور چیف منسٹر ویلکم کر رہی ہے بڑی طریقے کے ساتھ اس کی بات سن رہی ہے وہی فیڈریشن کے نمائندے پھر اس کو گرفتاری کی تیاری بھی کرتے ہیں یہ کس قسم کا نظام ہے کہ جس کے اندر آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹوپی گھوماتے رہتے ہیں ایک ایسا چیف منسٹر اور اس کی پارٹی ایک ایسی جماعت جو وفاق کو کھلے عام تلپٹ کرنے کے چکروں میں ہے جب چیف منسٹر کی ٹوپی پہن لیتی ہے تو وہ جماعت اور اس کا نمائندہ جب وہ قابل قبول ہو جاتا ہے جب وہ ٹوپی اتار کے احتجاج کی ٹوپی پہن لیتی ہے تو پھر وہ ملک دشمن بن جاتے ہیں جب وہ ڈائلوگ کی ٹوپی پہن لیتے ہیں تو پھر ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہم کچھ دروازے کھولنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور ریاست بھی یہ ٹوپیاں تبدیل کرتی ہے اپکس کمیٹی میں اس کو بٹھاتی ہے تو ٹوپی کیا ہے کہ ہم نے تو آپ کو مان لیا آپ صحیح نمائندہ ہے ڈائلوگ کی اوپر جب وہ آفر کرتے ہیں تو دوسری ٹوپی کی اوپر آ جاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں تو سیاسی تنازات کو طے کرتے ہیں اور تیسری ٹوپی کیا ہے کہ آپ ہمارے طرف آئیں گے تو ہمارے یہاں پر بائیس ہزار جو ایڈیشنل فورس ہے وہ آپ سے نپتے گی آپ کو بائیس سو کے قریب کنٹینرز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے خلاف عدالت سے ہم بقاعدہ ورنٹ نکلوا رہے ہیں آپ کو گرفتار کریں گے اور آپ ان ویجوز کو دیکھیں کمال بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کو پر بترین الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک کہتا ہے کہ آپ ملک دشمن ہو ملک کو تباہ کر رہے ہو ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہو دوسرا کہتا ہے کہ آپ میر جعفر میر صادق ہو تیسرا کہتا ہے کہ آپ تو فساد اور فتنہ ہو سب آرام سے ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں اور ایک بقاعدہ علامیہ جاری ہوتا ہے جب تک یہ ٹوپی ڈراما چلتا رہے گا پاکستان کا نظام دنیا بھر کے اندر ٹھٹھے کا باعث ہی بنتا رہے گا تو میرے خیال میں چوبیس تاریخ کے بعد بھی ٹوپی ڈراما کہ کوئی نہ کوئی شکل تو آپ کو نظر آتی رہے گی لیکن چوبیس تاریخ تک جو ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے اس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں